بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول غزل نمبر سات اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اس کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس غزل کے شاعر مومن خان مومن کے مختصر حالات زندگی پر بات کرتے ہیں آپ کا اصل نام مومن خان جبکہ آپ کا تخلص مومن تھا آپ کی پیدائش سن اٹھارہ سو عیسوی میں ہوئی آپ کے والد کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی چنانچہ شاہ صاحب نے ہمین نام رکھا مومن خان مومن شیخ ابراہیم زوک اور مرزا عصداللہ خان غالب کے ہماثر تھے اور آپ کا شمار عمارہ میں ہوتا تھا مومن خان مومن نہائیت آزاد مزاج قانع اور وطن پرست شخصیت واقع ہوئے تھے آپ کو عمارہ اور رعوسہ کی خوشامت سے سخت نفرت تھی آپ کو اردو کا خالص غزل گو شاعر کہا جاتا ہے اور آپ کی غزلیات میں عاشق و معاشوق کے دلوں کی واردات حسن و عشق اور نفسیات محبت کی باتیں ملتی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مومن کی غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق ہے جس دور میں مومن نے نشن و ماں پائی وہ مغلیہ دور کے زوال کا زمانہ تھا جاگیردار طبقہ عیش و عشرت میں مست تھا مومن بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن بڑھاپے میں آپ اپنی اس عیش و عشرت سے تائب ہو گئے وہ خود کہتے ہیں کہ عمر ساری تو کٹی عشقِ بھتاں میں مومن آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے عزیز طلبہ یہ شاعر کا مختصر تعارف تھا آئیے اب شعر نمبر ایک کی تشریح ملاحظہ کیجئے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا رنج دکھ تکلیف یا غم راحت فضا آرام بخش اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرے محبوب پر میرے دکھ درد کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ میرا دکھ یا میرا درد کبھی بھی خوشی میں تبدیل نہیں ہو سکتا عزیز طلبہ اس شعر میں جو تشریح طلب نکات ہیں جن کی ہم تشریح کر سکتے ہیں جن کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں ان میں پہلا نکتہ محبوب کی بے رخی ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا یعنی میرے محبوب پر ذرتی برابر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا تو گویا اس سے محبوب کی بے رخی یا محبوب کی بے اعتنائی ظاہر ہوتی ہے دوسرا نکتہ جس کی ہم بات کریں گے وہ محبوب کے توجہ کا حصول ہے کہ ایک عاشق ساری زندگی اپنے محبوب کی توجہ اپنے محبوب کی الفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے لاکھ جتن کرتا ہے جیسا کہ اگلے اشار میں آئے گا لیکن اسے محبوب کی توجہ حاصل نہیں ہو پاتی یہی وجہ ہے کہ اس کی ساری زندگی غموں سے دو چار گزرتی ہے تو گویا تیسرا نکتہ جو ہم اس میں جس کی تشریح کریں گے یا جس پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ غم سے نجات ناممکن ہے تو آئیے پہلا نکتہ سمجھتے ہیں محبوب کی بے رخی عزیز طلبہ محب کے لیے سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا درد اس کے محبوب کا سامنے نہ آنا یا اس کے محبوب کا محبت کا محبت سے جواب نہ دینا ہے ایک عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی اس سے بدلے میں محبت سے پیش آئے لیکن جب اس کا محبوب ظلم و زیادتی کرتا ہے بے وفائی سے پیش آتا ہے یا جفا کرتا ہے تو اس سے ایک محب کے دل کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے اور گہرا دکھ محسوس ہوتا ہے خواج امیر درد نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ان لبوں نے ناکی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا یعنی ہم نے اپنے محبوب کے لیے سو سو طرح مر کر دیکھ لیا ہم نے لاکھ کوششیں کر کے دیکھ لیں لیکن محبوب کے لبوں سے ہمارے لیے الفت توجہ اور ہمدردی یا مسیحائی کا ایک لفظ بھی نہ نکل سکا دوسرا نکتہ محبوب کی توجہ کا حصول ہے کہ ایک عاشق ساری زندگی جس سے محبت کرتا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے توجہ حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں مثال کے طور پر محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے یا محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دکھ درد اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمدردی میں ہی اس کا دل پسیج جائے اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ ہم سے ہم کلام ہو ہم سے گفتگو کرے جیسا کہ خواجہ حیدر علی آتش لکھتے ہیں کہ رخو ظلف پر جان کھویا کیا اس میں تعریف کا پہلو اندھیرے اجالے میں رویا کیا اور اس میں محبوب کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے کا پہلو موجود ہے رخو ظلف پر جان کھویا کیا کہ میں اپنے محبوب کے رخو ظلف پر اس کے چہرے اور اس کے ظلفوں پر اپنی جان نصار کرتا رہا اس کی تعریف کرتا رہا اسے خوش کرنے کے لیے اس کے حسن کی تعریف کرتا رہا لیکن اس تعریف کا میرے محبوب پر رتی برابر اثر نہ ہوا اندھیرے اجالے میں رویا کیا اور میں اپنے محبوب کے ان غموں کو سینے سے لگا کر اندھیرے اجالے میں روتا رہا لیکن اس رونے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور میرے محبوب نے میری طرف ایک نظر بھی توجہ کی نہ کی یہی وجہ ہے کہ ایک عاشق ساری زندگی غمگین رہتا ہے اور وہ غم سے نجات حاصل نہیں کر پاتا یہی اسی حقیقت کی طرف غلام حمدانی مصحفی نے اشارہ کیا کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گین رہا غم دل سے اور دل سے میرے غم کرین رہا کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا میں غمگین ہی رہا غم میرے دل سے اور دل میرے غم کے قریب رہا یعنی میرے دل اور میرے غم کا چولی دامن کا ساتھ رہا یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہ ہوئے جیسا کہ مرزا غالب نے بھی اپنے ایک شیر میں کہا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن ان کوششوں کا اس کے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا شیر نمبر دو ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا ذکر اغیار غیروں کی باتیں یا غیروں سے باتیں حرف ناصح نصیحت کرنے والے کی بات اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ محبوب کی زبان سے غیروں کا تذکرہ سن کر ذکر اغیار غیروں کا تذکرہ غیروں کی باتیں سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ ناصح کی باتیں غلط نہ تھیں یا اس کا دوسرا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ محبوب کو غیر سے باتیں کرتے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ناصح کی باتیں غلط نہ تھیں عزیز طلبہ اس شیر کو سمجھنے کے لئے آپ کو اردو شائری میں پہلے ناصح کا کردار سمجھنا ہوگا اور محبوب کے رقیب سے راہ و رسم یعنی اس کے رقیب سے تعلقات سمجھنا ہوں گے اردو شائری میں ناصح کا کردار کیا ہے عزیز طلبہ آپ کو بارہا کئی شعارہ کے ہاں یہ مضمون ملے گا کہ جب کوئی انسان محبت کرتا ہے یا محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو محبت کے نتیجے میں ہونے والے جو نقصانات یا مشکلات ہیں وہ ان پر نظر نہیں کرتا لہٰذا کوئی تجرباکار شخص کوئی ناصح نصیحت کرنے والا جو اس عمل سے گزر چکا ہے اور تھوکریں کھا چکا ہے اور اب سمجھ چکا ہے کہ محبت کرنے سے سرہ سر رسوائی اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایسے شخص کو سمجھاتا ہے کہ آپ محبت کے میدان میں قدم نہ رکھیں اس پر ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ایک محب ناصح کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا یہاں تک کہ ناصح اس کو اس کے محبوب کی کردار کشی کر کے بھی دکھاتا ہے اس کے محبوب کے کسی اور کے ساتھ کسی دوسرے عاشق کے ساتھ راہ و رسم اور تعلقات پر بھی بات کرتا ہے کہ تمہارے محبوب کا چال چلن درست نہیں اس کے اور کئی لوگوں سے مراسم اور تعلقات ہیں لیکن اس محب کی آنکھوں پر محبت کی ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا گبارہ نہیں ہوتا اسے حقیقت کی طرف مرزا غالب نے اشارہ کیا کہ حضرت ناصح گر آئیں دیداؤ دل فرش راہ کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا یعنی ناصح کو بولائیے وہ آ کر مجھے نصیحت کرے ٹھیک ہے وہ آتے ہیں تو آئیں دیداؤ دل میری آنکھیں میرا دل فرش راہ میں ان کی راہ میں بچھا دوں گا ان کو آنے دیں کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا لیکن مجھے بتا تو دو کہ وہ ایسی کون سی بات سمجھائیں گے جو میری سمجھ میں بھی آ جائے تو گویا محبت وہ عمل ہے کہ انسان کو لاکھ سمجھایا جائے جب تک وہ خود ٹھوکر نہ کھالے وہ اس سے باز نہیں رہتا لیکن یہاں شاعر کیا کہتے ہیں کہ میں نے ذکر اغیار سے ہوا معلوم جب میں نے اپنے محبوب کو غیروں سے باتیں کرتے دیکھا یا اس کے موں سے بار بار غیروں کا تذکرہ سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حرف ناصح برا نہیں ہوتا کہ ناصح نے جو مجھے نصیحت کی تھی وہ بالکل درست تھی میرے محبوب کے بارے میں اس نے جن جن تحفظات اور خدشات کا ذکر کیا تھا وہ سو فیصد درست تھے ایک محب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ نہ تو کوئی غیر اس کے محبوب کا نام لے یا اس کی طرف دیکھے اور نہ ہی اس کا محبوب کسی دوسرے کا اس کے سامنے ذکر کرے جیسا کہ مومن خواہ مومن مرزا غالب کا ہی یہ شیر ہے کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرائے غیر کا گلا ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو کہ میرے سامنے کسی غیر کا ذکر مت کیا کر اگرچہ تو کسی غیر کی شکایت ہی کیوں نہ کر رہا ہو شکایت چراغ حسن حضرت کیا کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تو عزیز طلبہ اس شیر کا خلاصہ ایک کلام اس تشریح کا یہ ہے کہ مومن خواہ مومن کو ناسحن نصیحت کی کہ وہ اب اس محبت سے یا اس محبوب سے اپنے محبت کے عمل سے بات رہے ورنہ اس کا انجام درست نہیں ہوگا شاعر کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے یا بار بار دوسروں کی باتیں کرتے ہوئے سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے ناسح کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے تھا اور محبت سے باز رہنا چاہیے تھا شیر نمبر تین تم ہماری کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے محبوب اس دنیا میں ہر ناممکن سے ناممکن کام بھی ہو جاتا ہے حل ہو جاتا ہے ممکن ہو جاتا ہے مگر تم کسی طرح بھی ہمارے نہ ہو سکے یعنی تم ہمارے نہ ہوئے یہ ایسا کام ہے کہ جو ناممکن ہے اور نہیں ہو سکا آئیے اس کے تشریف سمجھتے ہیں لفظ کسی طرح پر زور تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے اس شیر میں اس لفظ کسی طرح پر زور دیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جیسا کہ ہم پچھلے شیر میں پڑھ چکے ہیں کہ ان لگوں نے نکی مسیح آئی ہم نے سو سو طرح سے مرد دیکھا تو یہاں ہم لفظ کسی طرح پر زور دیں گے کہ ایک شاعر اپنے محبوب کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے دوسری بات محبوب کی توجہ کا حصول عزیز طلبہ ایک آشیق ایک محب اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتا ہے ان کا ذکر کریں گے عمومی طور پر اس کی یہ کوششیں تین طرح کی ہوتی ہیں محبوب کی توجہ تعریف کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے محبوب کی توجہ اس کے سامنے اپنے دکھوں کی فریاد کر کے فریاد کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر ان دونوں چیزوں سے بات نہ بنے تو پھر آخری حربہ خدا سے دعا کر کے خدا سے دعاؤں کے ذریعے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلا نکتہ کسی طرح ان لبوں نے نکی مسیح آئی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا خواہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سو سو طرح سے مر کے دیکھ لیا ہم نے کئی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن ہمیں محبوب کی توجہ حاصل نہ ہو سکی ہمارا محبوب ہمارا نہ ہو سکا محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک عاشق کیا کیا کام کرتا ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے تعریف کرتا ہے یا اس کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے جیسا کہ حیدر علی آتش کا شعر رخ و ظلف پر جان کھویا کیا اندھیر اجالے میں رویا کیا کہ رخ اور ظلف یعنی محبوب کے چہرے اور محبوب کے ظلف پر میں جان چھڑکتا رہا میں ان کی بے خط تعریف کرتا رہا لیکن نہ تو اس تعریف کا میرے محبوب پر کوئی اثر ہوا اندھیر اجالے میں رویا کیا اور نہ ہی میرے دکھوں کا اور میرے آنسوں کا میرے محبوب پر کوئی اثر ہوا تو یہ دو طریقے ایک ہی شیر کے اندر خواجہ حیدر علی آتش نے بیان کر دیئے کہ محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ دو طریقے ہیں تعریف کی جائے اس کی یا پھر اپنا دکھ درد بیان کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کانپوری کا شیر ہے کہ میں نے مانگی تھی یہ مسجدوں میں دعا میں جسے چاہتا ہوں وہ مجھ کو ملے جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں یعنی میں نے اس کی تعریف کر کے بھی دیکھ لی میں نے اس کے سامنے اپنے دکھ اللہ تعالی سے اس کو مانگنا شروع کر دیا میں نے مسجدوں میں جا جا کہ اپنے محبوب کو مانگا لیکن اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں یعنی میں نے ممکن ہر بہ استعمال کر کے دیکھ لیا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے میں نے لاکھ کوششیں کر کے دیکھ ہیں لیکن ایک یہ ایسا ناممکن کہاں ہے کہ جو لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں ہو سکا یعنی میرا محبوب میرا نہ ہو سکا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر سات کے پہلے تین اشار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں ہم اسی غزل کے باقی اشار کی تشریح سمجھ سمجھ کریں گے تب تک اللہ حافظ